بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کہہ سکتے ہیں یہ پہلا قدم ہے یا پھر جو صحافی ہیں میں بڑا محتاط ہو کے کہہ رہی ہی یا پھر صحافیوں کو سیدھا کرنے کی یہ کوشش ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور اس ترمیمی قانون میں مجاوزہ تبدیلیوں کے حوالے سے جو بات کریں گے اس میں یہ بھی آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اینیو اس کے ساتھ پاکستان کے سیاست بھی دیفینیٹلی آزم خان نے جب سے اپنا مبینہ اعترافی بیان دیا ہے کل سارا دن اور آج بھی حکومت سارا دن اپنی سیاست اس بیان کے اوپر چمکاتی رہی ہے سوال یہ کہ کیا چوہمین تحریک انصاف کی سیاست کی دیوار اس ایک بیان سے ڈھہ جائے گی اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاتے جاتے گورنمنٹ جو ہے ارمو روپے کے ترقیاتی منصوبوں کے منظوریاں بھی دے رہی ہے مگر عوام کو بھی نچوڑنے کی پوری پوری انہوں نے تیاری کر لی ہے حکومت جاتے جاتے اپنے لیے خود گڑا کھود رہی ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی عامر صاحب سوشل میڈیا نکال لیں الیکٹرونک میڈیا دیکھ لیں کوئی بھی پرگرام اٹھا لیں کوئی بھی سروے اٹھا لیں تجزیوں سے بھرپور ہوتا ہے تجزیے 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 یہ بڑے ہی تجزیے ہوتے ہیں میرا علم میں بھی ہے اور میں جانتی بھی آپ کے پاس کچھ زبردست قسم کی خبریں ہیں میں چار ہی وہ خبریں تو اس سے زیادہ یہ اس کے لیے لفظ جو ہے نا وہ ٹوٹے ہے بڑے مزدار دو تین ٹوٹے بڑے ہو جاتے ہیں وہ نہیں خبریں ہیں مگر میں صرف ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ جو ہم نے ترتیب بنائی بھی تھی تو یہ جو پیمرہ کے قانون کے اندر جو ترمیمی بیل آیا ہے یہ ہماری بقا کا مسئلہ آ گیا ہے سو ہم نے سارا ایجنڈا سائٹ پر کر کے اس کے اوپر بات کریں گے صرف ایک خبر تھوڑی سی شیئر کر لیتا ہوں کہ یہ میرے پاس اطلاعات ہیں کہ پہلے جو جس کا ہم پہلے بھی شہرہ دے چکے ہوئے تھے کہ یہ جس طرح کے پی کے اندر ان کا وہاں پہ اتحاد جس قسم کا وہ بنا اور وہاں پہ پرویز کھٹک صاحب کے ابتدائی لانچنگ خراب ہو گئی اس طرح ہی استقام پارٹی کے اندر بھی درادیں پہلے بھی پڑ چکی تھی اب وہ بہت زیادہ اور شاید اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ دو حصوں میں پڑ جائے اچھا یہ بھی دو حصوں میں ابھی یہ ہو سکتا ہے کہ علیم خان گروپ بن جائے اور جہانگیر ترین گروپ لیدہ ہو جائے یا دونوں لیدہ لیدہ اپنیاں پارٹی بنا لیں کیونکہ ان کے بڑے سیریس اختلافات ہو گئے ہیں اور یہ شروع سے ہی لڑائی تھی کیونکہ دونوں جانگیر ترین اس کو اس طرح ہی رن کرنا چاہتے ہیں جس طرح کہ وہ عمران خان ہیں اور باقی سارے ان کے نیچے ہیں علیم خان اپنے آپ کو وہ اتنا ہی ہیوی ویٹ سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ برابری کی جو ہے نشست برابری پر رہنی چاہیے تو ایک چیئرمن تھے اور ایک پریزیڈنٹ تھے تو لڑائی جو زیادہ شروع ہوئی وہ استیفوں پہ ہوئی کہ دو لوگ جو ان کے حکومت کا حصہ تھے اور چودری سمیت تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ علیم خان نے یہ اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ تینوں پارٹیوں کے ساتھ ہم پی ٹی کے خلاف بھی لڑیں گے نونلی کے خلاف بھی لڑیں گے پیوز پارٹی کے خلاف بھی لڑیں گے اور اس کے بعد لوگوں نے سوال کیا کہ جناب لڑائی آپ کیا کرنے ہیں آپ کے دو لوگ تو ابھی بھی حکومت کا حصہ ہے موابنیں خصوصی ہیں تو اس کے بعد ان پہ یہ پریشر آیا ہے کہ جناب پہ ریزائن کریں ترین صاحب نے میری اطلاع یہ ہے کہ اس کو رسسٹ کیا کہ ابھی کیا آخری دنوں میں کیا وہ کرنا ہوئی تو یہ تاثر دینا کیا ضروری ہے تو اس کے بعد علیم خان صاحب نے اس کے اوپر سخت سٹینڈ لیا اس کے بعد وہ ان سے استیفے دلوائے گئے تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو انہوں نے اپنا ایک آئین بنایا ہے پارٹی کے اس طرح پارٹی کا منشور جو بنایا گیا ہے اس کے اندر تمام جو اختیارات ہیں وہ چیئرمن یعنی جانگی ترین صاحب کے پاس جاتے ہیں اور وہ جو علیم خان صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہے ان کو بڑے کم اختیارات دیئے گئے ہیں اس کے اوپر ایک لڑائی بڑھ گئی ہے سو یہ آئین دنوں میں اس پر تفصیل کریں گے اب آ جاتے ہیں ہم اپنے اپنے ذاتی مسئلے پہ کیونکہ یہ اس وقت ازادی اظہار کا یا پریس کا میڈیا کا صرف مسئلہ نہیں ہے اس وقت آلڑی پاکستان کے جمہوریت کی یہ جو فیضہ یہ بڑا ہی یونیک ہے اور اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں جمہوری دور کے اندر کم از کم اس طرح کا نہیں دیکھا گیا کہ جب عدالتیں اس طریقے سے لیٹ گئی ہوں تو پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل ریلیونٹ ہو گئی ہو اور منقسم ہو جوڈیشری منقسم ہو اور الیکشن کمیشن کسی کے قابو میں نہیں آ رہا وہ بالکل مادر پیدر آزاد ہو کے وہ چل رہا ہے تو ایک میڈیا کے اوپر بھی بیتاشا پہلے ہی قدگنیتی لوگ اٹھائی جا رہے تھے اور بیتاشا اور بھی قدگنیتی فلانے کا نام لیے نہ فلانے کی تصویر نہیں چھا بھی ٹکر میں یہ نہیں جا سکتا وہ بہت زیادہ ایک کنٹرول قسم کا ایک ہو گیا اب یہ جاتے ہوئے حکومت جا رہی ہے اب دیکھیں ان کو ٹوٹل بیس دن بچیس دن ان کے ٹوٹل رہ گئے ہیں چند دفتے رہ گئے ہیں اور جاتے ہوئے یہ ایک جو کفن کے اندر آخری کیل ٹھوک کے جانا چاہ رہے ہیں اور یہ ایک بڑا ہی شرمناک قسم کی طرح میمہ میں یہ کہو گا اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ ان کی پارٹی سے بھی ریسسٹنس آئی کی مضامت ہوگی ہر کوئی نون لیگ کے اندر بے تاشا لوگ ہیں جو جمہوری روایات کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں وہ بھی اس کو پوز کریں گے مضامت کریں گے بھی بس پارٹی ڈیفینیٹلی کرے گی باقی اتحادی بھی کریں گے اور ہماری صحابتی تنظیمیں تو بالکل ہم یہ انشور کریں گے کہ وہ اس کے اوپر وہ کریں تو اور پریزیڈنٹ صاحب بھی میرے خیال سینٹ سے بھی یہ اتنی آسانی سے پاس نہیں ہونے لگا یہ ٹائم فریم کا بھی مسئلہ ہے کہ یہ دو ہفتے میں جلدی جلدی کرنا چاہیں گے جاتے لاتے یہ سارا میرے خیال سینٹ کے اندر جو ہے یہ آسانی سے پاس نہیں ہوگا اور صدر صاحب بھی جو اس کو نہیں ٹائم پر کریں گے تو پھر یہ بعد میں نگران حکومت کے اندر اس کا ہونا مشکل ہو جائے گا اب میں اس کی تفصیل پہ آ جاتا ہوں کہ اس کے اندر ایک بڑی باریک جو ایک کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کچھ لولی پاپس پھینک دیئے ہیں کہ کچھ اچھی خبریں صافیوں کے لیے ڈال دیئے ہیں تو اس کے بعد اس کو اس سے شوگر کوٹ کیا ہے باقی بڑے سخت قسم کے جو اس کے اندر ترامیم جو ہے پرپوز کی گئی ہیں ہوتا یہ ہے کہ ابھی حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے مریم وارکز بی بی نے نیشنل پریس ٹاپ میں جا کے کچھ مراہد کا انانس کیا اور اس کے بعد ان کے اوپر گل پاشی کی گئی اس گل پاشی کا یہ نتیجہ ہوا وہ مراہد کا کہ اس کے بعد جو اس وقت جس طرح عمران ریاض خان جو ہے اس کے بچے رو رہے ہیں اور وہ غائب ہے انشت شریف کا کیس ہے وہ لٹکی جا رہا ہے اور ہمارے کئی صافی بھائی ان کے نجائز پرچے ہو رہے ہیں ان کو ابھی بھی دھنکیاں دی جا رہی ہیں اور جس طرح کا میڈیا کے اوپر قدرنیں آ رہی ہیں تو اس میں پھر وہ یہ امید کی جاتی ہے یہ اس کا ٹرک یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھی خبریں دیکھیں تو ان کو باقی چیزوں پر راضی کر لیا جائے اور راضی یونین ہے ہماری کمپرومائز ہو چکی میں ہیں بلکل کوئی آواز نہیں آ رہی کس قسم کی نہیں آ رہی اور بلکل اس کے اندر کمپرومائز ہو چکے ہیں اس لیے تو اچھے قوانین لانچ ہوتے ہیں تو یہ اس کے اندر بھی جو اچھی چیزیں میں بتا دوں جو انہوں نے کی ہیں اچھی سے شروع کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب الیکٹرونک میڈیا کے ملازمین کو بروقت تنواہوں کی ادائیگی کا پابند بنایا گیا ہے یہ ہر ہمارے صافی کا الیکٹرونک میڈیا کے اندر بہت مسئلہ ہے کہ یہ تنخواہیں ملتی نہیں ہیں یا کم ملتی ہیں یا ملتی وقت پہ نہیں ملتی کہ ہی چھے چھے مہینے کی تنخواہ نہیں ملتی اس کے بعد دو ماہ کے اندر یہ ادائیگیاں کی جانی چاہیے اس کے بعد اگر نہیں کی جائیں گی تو پابندیاں پھر الیکٹرونک میڈیا یہ پیسے نہیں ملے گے تو ان کو پابند کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے مالکان کے خلاف اور الیکٹرونک میڈیا کو پیمرہ اور شکایت کانسل کی تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کے تمام پیسلوں احکامات کی پاسداری کا پابند بنایا گیا ہے کہ یہ تب ان کے لائسنس اور باقی چیزیں ہوں گی اگر وہ پیسے دیں گی یہ ساری اچھی ورکرز کے لیے تو خاص طور پر وہ کریں گے یہاں مالکان کے لیے بھی انہوں نے بیچ میں کر دیا کہ براڈکاسٹ میڈیا کا لائسنس جو ہوتا تھا دس سال کا تھا تو اب بیس سال کے لیے اور ڈسٹریبوشن کا لائسنس دس سال کے عرصے کے لیے کر دیا ہے سو مالکان کو بھی خوش ہوں گے اس کے بعد پھر تنخواہوں کی ادام ادائیگی پر فاق اور سبائی سطح پر حکومتی اشتہارات متعلقہ الیکٹرونک میڈیا کر دیے جائیں گے ٹھیک اور نافس العمل فیس ادا کرنی ہوگی جو پہلے تھی اس کا ایک اشیو چل رہا تھا لیکن اس میں سلانہ مجموعی تشہیری آمدن شامل نہیں کی جائے گی یہ ایک اشیو چل رہا تھا سو یہ ایک مالکان کے لیے اور ورکرز کے لیے ایک اچھی خبریں ملا جو لا پیکج دیا وہ ہے اس کی آڑ میں جو خطرناک چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ میں اب چل دی سے پڑھ دیتا ہوں ہمیں اس کے بعد ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمیں اس لئے تشہیر مزرباز ہمارے سے بھی بہت زیادہ ہم ان کے یہ ہمارے آگے آگے رہے کیونکہ یہ صافتی جنگ آگے لڑتے رہے ہم ان کے پیچھے پیچھے لڑتے رہے ان کی ساری عمر تیس پہتیس سال ہماری یہ مضامتی صافتی حقوق کے لیے ہوتی رہی ہے اس لئے مظر نے تو یہ پڑھ لیے ہوں گے میں نے ان کا ٹویٹ بھی دیکھا میں ناظرین کے لیے کوئی کلی دورا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ترامیم پیش کی جا رہی ہیں بلکہ ابتدائیے میں خبر کی جنگہ مصدقہ خبر اب یہ مظر سے پوچھیں گے کہ جناب یہ مصدقہ خبر کی دیفینیشن کیا ہوگی یہ حکومت تیہ کرے گی یاد رہے کہ ہمارا اپنا ایک اوڈ آف آٹھکس ہے اور وہ ہم نے بڑی محنت سے مظر خاص طور پر جب یونین کے پریزیڈنٹ تھے سارے ایک اوڈ ملا گیا ہم نے اس سب کو کٹھا کر کے کیا گیا یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں جو کافی ساری ہیں پھر اس میں تحمل اور برداشت یہ بھی ایک دیفینیشن ہے اس کو میس یوز کیا جا سکتا ہے ہم تو افکورس ہم کہیں گے مذہبی فرقہ واریت کے والے سے تحمل ہونا چاہیے مگر حکومت اور ریاست کی دیفینیشن تحمل اور برداشت کی وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے پھر یہ ایک اچھی بات ہے مواشی توانائی کی ترقی اور بچوں کے مطلق مواد ہونا چاہیے عورتوں کے مطلق بھی ہونا چاہیے بلکل یہ ایتکس میں ہے مگر اس کو ایک آپ کنڈیشنل بنا دیں کہ جی اس طریقے سے یہ ڈیٹرمنٹ کریں گے کہ مواد کس طرح کا ٹی وی چینلز نے دینا ہے کوئی اس کو پرپورشن بنا دی جائے اور نیوز ویلیو کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو وہ پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس کی ڈیٹیلز ابھی نہیں آئی ہیں کہ یہ کیا کس طریقے سے اس کی اپلیمنٹیشن ہوگی پھر اسی طرح یہ معاشرے میں تحمل کے فروغ کا مواد اپنی نشریات میں تو بلکل ہم بھی یہ ایتھکل بات ہے مرڈ ڈیفنیشن کی اگین مسئلہ ہو جاتا ہے پھر مومی ترقی تو بنائی معاشی ترقی سے متعلق مواد بھی نشریات میں شامل کیا جائے گا وہ بلکل پہلے بھی شامل کیا جاتا ہے مگر اس کے اندر اشارہ یہ لگتا ہے ہمیں ڈر یہ ہوگا کہ یہ اگر ترقی نہیں ہو رہی ملک میں اور معاشی مسائل ہیں جیسا کہ ہیں مہنگائی جیسا کہ ہے تو کیا ہم نے صرف ہمارے پر لازم ہے کیا ہم نے صرف مصبت پہلو دینا ہے بلکل ہم بھی ایتھکلی یہ کہتے ہیں ہمارے کوٹس میں بھی ہے کہ مصبت خبریں بھی دینی چاہیے تاکہ معاشرے میں بہت زیادہ یہ ایک ڈپریشن نہ آئے یہ بلکل ایتھکل ایک چیز ہے اس کے بعد میں بلکلی کر دیتا ہوں کہ سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈس انفرمیشن کی تشریع بھی جو ہے نا ترمیم کے ذریعے بل میں شامل کی گئی ہے کہ پہلے جو اس طرح کا ٹویمرہ کا قانون بنایا گیا تھا اس کے اندر وہ کافی جو ہماری یونینز ہیں اور صحابتی نمائن دیں ہیں ان کو شامل کیا گیا تھا ان سے بھی بحث ہوئی تھی پارلمنٹ میں بڑی ڈسکشن ہوئی تھی ان کو انکارپوریٹ کر کے بنایا تھا اب یہ یونی لیٹرلی جو ہے یہ یہ ڈس انفرمیشن کی وہ کریں گے جبکہ پہلے قانون بھی موجود ہیں پیمرہ کے اندر بھی ڈس انفرمیشن کے حوالے سے وہ ہیں پھر ڈس انفرمیشن سے مراد وہ خبر ہے جو قابل تصدیق نہ ہو گمراہ کن من گھڑت ساز باز تیار کردہ ہو یا جالی ہو بلکل ہم بھی یہی کہتے ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ چیزیں نہ ہو بلکل بہت اچھی بات ہے یہ ہم بھی یہی کہتے ہیں یہ ہماری ایتکس تمام ہمارے جبکہ یہ موجود ہے اور یہ قوانین کے اندر بھی یہ پیمرہ کے اندر پہلے ہی موجود ہے کہ دوسرے کا ورزن لینا بڑا ضروری ہے پھر بس انفرمیشن سے مراد وہ مباد ہے جو جانج کے بعد جھوٹ ثابت ہو یا غلطی سے نشر ہو گیا ہو یہ پہلے ہی یہ تمام چیزیں پیمرہ کے قانون میں موجود ہیں یہ پتہ نہیں نئی انڈیا فینیشن کیا لے کے آ رہے ہیں اور لاسلی میں یہ کروں اس کے بعد میں مذہر سے جاننا چاہوں گا کہ آرٹیکل انیس کی خلاب ورزی کے زمرے میں آنے والی خلاب ورزی اس پہل کے تحت سنگین خلاب ورزی ہوگی پہلے ہی جو ہیں وہ ہم نے اس کی رکھی ہوئی ہے کہ پیمرہ کے جو قوانین ہیں وہ وہ اس کی وجہ سے اب یہ سنگین خلاب ورزی کی دیفنیشن ہمیں دیکھنی ہوگی سے ان کی کیا مراد ہے چونکہ پہلے اس کا افیکٹ جو ہے جرمانے یا اس سطح تک ہے اس کی کریمنل کا حق نہیں پیمرہ کو دیا گیا تو اس سے پتہ نہیں کیا ڈیٹیلز لینی پڑیں گی تو یہ ساتھ میں لازٹ میں ہے کہ دو میمبرز پیمرہ کے اپنی مرضی سے ڈالیں گے شاید ہی اتنی بری چیز نہ ہو ایک پی ایفیو جے کا نمائندہ ہوگا اور ایک برادکاسٹرز کا ہوگا تو لازٹی بس کہ پیمرہ کے اختیارات چیئرمن کسی رکن یا ایتھارٹی کے افسر کو تفویز کر سکتے ہیں یہ سب سے خطرناک بات ہے اس کا مطلب ہے گورنمنٹ جب بھی چاہے جس طرح کے آلڈی پیمرہ ایک ٹول بن گیا وہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے کسی افسر کو کہیں گے آج سے چیرمن اگر ہمارے مطابق نہیں چل رہا جو کہ ایک بار کونسٹیوشنل پوزیشن ہے تو آپ فلانے افسر کو جو ہیں ان کے اختیارات دے دیں یا فلانے ایتھارٹی کو دے دیں یہ ایک بڑی کوئسٹنبل ہے محضر میں نے یہ خاص طور پر ناظرین کو بتانے کے لیے آپ تو آلڈی میں ٹویٹ دیکھا آپ کو نیپنڈی ہوں گے میں چاہ رہا ہوں آپ ایک ذرا مفصل اس کے اوپر اپنا انفرمیشن دے دیں اپنا ویوز دے دیں بہت بچ شکریہ آمیر اور سروت دیکھئے بہت سیدھی سی بات ہے ایسا لگتا ہے کہ منسٹری آف انفرمیشن جو ہے اس نے پرنٹ میڈیا کو دفن کر دیا یعنی جب آپ صرف تنخواہوں کی بات کر لیں تنخواہیں کیا صرف الیکٹرونک میڈیا کی دلے ہوتی ہیں تنخواہیں تو پرنٹ میڈیا کی بھی دلے ہوتی ہیں تو اگر پرنٹ میڈیا کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے کیا سیف گارڈ ہیں اس کے اندر دوسری دیکھیں ہماریہ جو منسٹری آف انفرمیشن مسلسل رہی ہیں اور یہ بھی جو ڈرافٹ آیا ہے ان حیسٹ لگ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میڈیا کے سٹیک ہولڈر سے یہ ڈرافٹ شیئر کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا مجھے میرے خیال میں نہیں کیا گیا بہتر ہوتا کہ اگر تمام میڈیا سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر منسٹری آف انفرمیشن ایک مشتر کا ڈرافٹ بناتی اور سب کے دستقص سے وہ مشتر کا ڈرافٹ جو ہے وہ جاری کیا جاتا اس میں بہت سی چیزیں ہیں شاید بھی میں نے بارہا یہ پہلی منسٹری آف انفرمیشن نہیں ہے عامر آپ مالک اور زفر عباس جو ہے وہ دوہزار آٹھ میں ہم نے میڈیا کمپلینٹس کمیشن کا ڈرافٹ بنایا تھا بہتی کمپیکٹ قسم کا ڈرافٹ بنایا تھا جس کو میں نے اس وقت سے لے کے آج تک دس سال سے دادہ عرصہ ہو گیا کوئی بھی ایسی منسٹری آف انفرمیشن نہیں ہے جن کو میں نے یہ بھیگا نہ ہو اور وہ سب سے بہتر سلوشن تھا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا دونوں کے لیے کہ جی آپ ایک کمپلینٹس کمیشن بنائیں اس کا سارا کرائٹیرین موجود تھا کس طرح وہ کمیشن بنے گا کس طرح وہ حکومت یا کسی کے بھی اس سے اختیار سے باہر ہوگا اور اس میں جو شکایات ہیں کسی کو فیک نیوز کے حوالے سے ڈس انفرمیشن کے حوالے سے اور کسی چیزوں کے حوالے سے وہ اس فورم کو اپروچ کر سکتے ہیں میں صرف مذہر اس کے اندر ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ جو ہم نے ڈرافٹ بنایا تھا اس تمام جو خطے کے اور دنیا کے تمام جو اس طرح کی کمپلینٹ کمیشن سے ان کو دیکھ کے اور اس کے اندر مجارٹی جو رکھی گئی تھی وہ نان جنلسٹ کی رکھی گئی تھی اور یہ یہ بالکل تمام کنسینسس سے سٹیک اولڈر سے مر کے یہ بنایا تھا پھر وہ آج تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوا وہ اور آپ کو یاد ہے وہ انٹرنیشنل سمیٹ میں جو اور وہ غالبان اس وقت شہری ریمان صاحبہ منسٹر آف انفرمیشن تھی وہ انہوں نے اس سیشن کو پریزائٹ کیا تھا جس میں سارے لوگ پوجود تھے انٹرنیشنل سیڈرشن آف یونین دنیا بھر کی جو سب سے بڑی یونینز کی فیڈرشن ہے ان کا بھی اس کے اوپر اپروول آئے تھا کہ یہ بہت اچھا ڈرافٹ ہے اور وہ ہمارا والنٹری تھا ہم نے خود کہا کہ بلکل ہمارا اتصاب بڑا ضروری ہے ہم خود اپنا اتصاب کرنے چاہتے ہیں وہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اس پر موجود ہیں جی پلیز اب یہ جو اب یہ جو چیز آئی ہے یہ دیکھئے ایک جو چیز یہ ہے کہ پیمرہ کے اوپر پیمرہ اس کو کرے گی پہلی چیز یہ ہے کہ ابھی ہمیں دیکھنا ہے اے پین ایس یا پی بی اے کا اس پر کیا ردعمال آتا ہے ایک ایسی ایسی چیزیں کیوں بناتے ہیں جس میں سب مل کر نہ بنائیں اقدم ایک ڈرافٹ جو ہے وہ یکا یک بل کی شکل میں سامنے آ گیا اور مریم اورنگ دیب صاحبہ خود اس کو بھگت چکی ہیں آج دوہزار سولہ میں جب انہیں رات و رات پتہ ہی نہیں تھا ایک ڈرافٹ آ گیا اور وہ دوسرے دن بل کی صورت میں پیش کیا جانے والا تھا ان کو جب رات کو بتایا گیا پھر اس کی انکوائری ہوئی پھر اس سیکشن آفسر کے خلاف کارروائی ہوئی پھر وہی چیز وہی چیز دورا دی گئی ہے اس میں جس طرح آپ نے کہا بہت سی اچھی چیزیں ہیں اور ہمارے لیے سب سے خوشی کی بات ہے کہ میڈیا ورکر سیف گارڈ ہے لیکن ہمارا مسئلہ صرف اپنی جاپ سیکیورٹی نہیں ہے ہمارا مسئلہ فریڈم آب دا پریس بھی ہے اب آپ آپ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں کہ نیوز کیا ہوتی ہے اوثنٹک نیوز کیا ہوتی ہے نیوز ہوتی ہی اوثنٹک ہے اور اگر نہیں ہے تو وہ وہ مسئنفورمیشن ہے کہ ڈس انفورمیشن ہے کہ فیک نیوز ہے اس کو ڈیٹرمنٹ کون کرے گا کیا بیروکرائٹس کریں گے ڈیٹرمنٹ کیا پیمرہ کا چیئرمن کرے گا ڈیٹرمنٹ کہ کیا چیز ڈیس انفورمیشن ہے کیا چیز فیک نیوز ہے اور حکومتیں یہ بنانے سے پہلے یہ نہیں سوچ نہیں کہ کل وہ اوپوزیشن میں ہوں گی پھر اس کو کس طرح اس قانون کو کس طرح کس طرح یوز کیا جائے گا تو میرے خیال میں ابھی پورا ڈرافٹ جب ہم سامنے دیکھیں گے تو پسا چلے گا لیکن جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں وہ ڈسٹرمنٹ بلکل اسی طریقے سے فواز چودی صاحب پیک آرڈیننس لے کر آ رہے تھے انہوں نے وہ بھی بلکل ایک طریقے سے سب چیزوں کو سپریس کرنے کے لیے کوشش کی اب آرڈیکل نائنٹین لے دیں مجھے تو بہت پرابلم ہے آرڈیکل نائنٹین اس لیے کہ آرڈیکل نائنٹین جو ہے وہ فریڈم آف دا پریس کو نہیں اشور کرتا وہ آرڈیکل نائنٹین میں اب ریزنبل ریسٹریکشن کے نام پہ آپ نے ہر طرح کی پابندی لگا دی ہے اب آپ ادارے کے کسی بھی ادارے کے اگر سیاسی کردار کو میں تنقید کا نشانہ بناوں تو مجھے بنانا چاہیے اس کو آپ اس کلاؤس کے تحت مجھے سزا نہیں دے سکتے ابھی میں ایڈ کر دوں مذہر کہ ابھی وہ ریزنبل والی بات تو نکل گئی ہے ابھی سنگین خلاف ورزی کا بار بار ذکر ہے اور انتیس اے کے نئے سیکشن کے تحت دس لاکھ روپے ہے جبکہ سنگین خلاف ورزی پر ایک کروڑ روپے تک جرمانہ ہوگا یہ ان چیزوں پہ جس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بڑی کانٹروورشل ہے جس کے اوپر سٹیک ہولڈر سے اپینین نہیں لیا گیا کہ جناب کیا چیز مس انفرمیشن ہے کیا چیز جو ہے وہ مفاد میں ہے اور کیا چیز نہیں ہے پلیز اور آمیر پچھلے دو سال سے یعنی جب پی ٹی آئی کے گارمنٹ کی شیری مزاری صاحب ہیمن رائٹس منسٹری نے اس پر آج تک جنرلیس سیفٹی کمیشن نہیں بنایا گیا دو سال ہو گئے میں نے ذاتی طور پہ منسٹر صاحبہ کو کہا تھا وہ کدھر ہے جنرلیس سیفٹی کمیشن کدھر ہے ہو سکتا ہے کہ اگر آج سے دو سال پہلے یا ڈیڑھ سال پہلے یا ایک سال پہلے وہ بنا دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کمیشن آج ارشت شریف کے کیس میں جی آئی ٹی سے زیادہ آگے جا کے کام کر چکا ہوتا آج عمران ریاض کے مسئلے پہ وہ کمیشن اگر ہوتا تو کمیشن ان سب کو بلا سکتا تھا آپ ایک اچھا ڈراوٹ بناتے ہیں ایک اچھا بل بناتے ہیں اس کے بعد اس کو اٹھا کے سائیڈ میں پھیک دیتے ہیں سن میں ایک اچھا ڈراوٹ بنایا گیا کمیشن بھی بنایا گیا لیکن اس بجٹ میں اس کے لیے کوئی سینکشن ہی نہیں کیا گیا اور دوسری جگہوں پہ ادھر ادھر پیسے دے دیئے گئے جو جو قانون کے تحت کمیشن بناتا اس کو نہیں دیئے گئے تو ہماری ہاں جو اپروچ ہے وہ اپروچ یہ ہے کہ پابندیاں زیادہ لگا دو پابندیوں کے ذرائع زیادہ کر دو سزاؤں سزائیں ڈیٹرمنٹ کر لو لیکن یہ شورٹی کیا اس لیے بھی بہت زیادہ ہم اس پہ تشویشناک ہے ہمارے لیے کہ اس وقت already ہی ساری جو جمہوری so called ماحول ہے وہ بہت زیادہ کشیدہ ہے کہ جب تمام ادارے وہ بڑے controlled ہیں یا irrelevant ہیں یا منقسم ہیں اس پہ میڈیا پہلے ہی بہت زیادہ targeted ہے اور بہت ہی restrictions کے اندر کام کر رہا ہے تو جب ایسے موقع پہ یہ لائے جاتا ہے تو زیادہ تشویشناک ہو جاتا ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں مجھے بتائیں آمیر پی ٹی وی پی ٹی وی کس کو accountable ہے جو سرکاری میڈیا ہے اس پہ جو مسلسل disinformation چلتی ہے اس پہ جو مسلسل fake news چلتی ہیں وہ national میڈیا کا اگر آپ original charter پڑیں اس کو ہر گارمنٹ اور ہر party کے manifesto میں ہے کہ ہم اسے autonomous کریں کوشش نہیں کی میں اس میں مزید آپ کو ایڈ کر دوں کہ آج ایک اور خبر آئی ہے کہ پندرہ روپے جو ہے ہر آدمی کے بل میں ریڈیو پاکستان سننے کے لیے بل کے اندر بجلی کے بل کے اندر آیا کریں گے جس طرح کے پی ٹی وی کے بل کے لیے پینتیس روپے پہلے ہی بل کے اندر آتے ہیں ہر ایک پہ دیکھے یا نہ دیکھے اچھا یہ مثال دی جاتی ہے کہ بی بی سی بھی اس طرح یوکے کے اندر ہر ایک کو اس کا بل دینا پڑتا ہے پہلی بات دو بہت بڑے فرق ہیں ایک یہ کہ بی بی باستی ادارہ ہے گورنمنٹ کا ادارہ نہیں اور اس کا ایک بورڈ ہے بڑا ہی اس کے اوپر پبلک چیکس ہوتے ہیں کہ جناب آپ اس کو ایک پروپیگنڈا کا ٹول نہیں بنا سکتے اور برٹیش پبلک جو کہ اس کے لیے پیسے ہمارے پینتیس روپے کی طرح دیتی ہے تو یہ پیسے بھی لے لیتے ہیں پھر پروپیگنڈا بھی بنتے ہے پروپیگنڈا جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا کوئی اتزاب نہیں ہے دیکھیں آپ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں اپنے اپنے پروپیگنڈے کے لیے یعنی پروپیگنڈا حکومت کا ہو پیسے میں دوں یعنی میں جو پی ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں میں جو ریڈیو سنتا نہیں ہوں ریڈیو پاکستان مجھ سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں اور زبردستی وصول کیے جا رہے ہیں گن پوائنٹ پہ وصول کیے جا رہے ہیں یہ کہہ کر کہ جیے آپ اس میں شامل کریں پہلے وہ آپ میری توقعات کے مطابق تو ریڈیو پاکستان بنائیں میری توقعات کے مطابق تو پی ٹی وی بنائیں اس کا کئی سالوں پہلے اصلا مذر صاحب نے پروپوس کیا تھا کہ بھائی اس کا صرف ایڈیٹوریل بورڈ انڈیپینڈنٹ کر دو باقی چیزیں چھوڑو ایڈیٹوریل پولیسی کو انڈیپینڈنٹ کر دیں اس کو اٹانومس کر دیں اس کو ایڈیٹوریل بورڈ باقی تو نیشنل ہمارا اسٹریٹ رن انسٹیوشن ہے اس کا ایک نیشنل کریکٹر ہو لیکن ایک اٹانومس انڈیپینڈنٹ بورڈ کے امدر ہو وہ ہر حکومت ہر منسٹری آف انفرمیشن کے تابعے نہ ہو اس کو کوئی سیکریٹری انفرمیشن بیٹھ کے جو ہے وہ ڈکٹیٹ نہ کرے اسے کوئی منسٹر آف انفرمیشن ہر وقت بیٹھ کے ڈکٹیٹ نہ کرے تو پیمرا اور پرائیوٹ ٹی وی کے لیے تو آپ صدا وہ کر رہے ہیں اور پی ٹی وی کا اکاؤنٹیبل نہیں ہے اور اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہے اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ زبردستی لوگوں سے اس کی فیض وصول کر رہے ہیں میرا خیال ہے اس پر شدید اعتجاج ہونا چاہیے کہ پہلے تو آپ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کا ایک نیشنل کیریکٹر بنائیں درست تاکہ وہ تمام پارٹیوں حکومتوں سے بالاتر ہو اور وہ دیکھیں ان چیزوں کو پھر لوگ کیوں کو یہ کرنا پڑے گا آپ وال نے ابھی جو کمپلینٹ کمیشن کا ایک مثال دی آپ اس وقت آپ اور ہماری پریزیڈنٹ اور جنرل سیکریٹری تھے تو آپ نے کمیشن کیا تھا اور ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں زفر عباس اور محمد مالک تھے کہ ہم آپ کے بیعا پہ یہ بنائیں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ کہا یہ ہماری یونینز پہ کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہ گل پاشی چھوٹی مرات کے اوپر کر لیتے ہیں اور پھر چھپ کر جاتے ہیں تو یہ وقت آگے ہے کہ ان کو نہیں کر رہا تو ان سے کروایا جائے کہ کمیٹی سینئرز کی بنوائی جائے تمام ایک ٹاؤن آل میٹنگ ٹائپ کیا جائے اور اس کے اوپر ایکٹیوزم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ورنہ یہ بڑھتا ہی جائے یہ بڑھتا جا رہا ہے یہ بجائے اس کے کہ پہلے چیزوں کا ازالہ کریں جو پہلے ہی قدقنے ہیں تو یہ نئی روز بڑھ رہے اور یہ جاتے وقت بلکل دو دین ہفتے رہ گئے ہیں اور جاتے وقت یہ کر کے جا رہے ہیں اس کے پیچھے مجھے ان کی منطق نہیں سمجھ آتی کہ کیوں کر رہے ہیں مجھے یہ یہی بات ہے یا تو آپ پندرہ مہینے پہلے کرتے لے کر آتے ایک دو مہینے میں سب سے ڈسکس کرتے میرے خیال میں تمام جنرلیس بوڈیز کو یونائٹڈ لی کیونکہ بدقسمتی سے تخصیم بہت ہے یونائٹڈ لی کچھ چیزوں پہ اتفاق رائے کرنا پڑے گا اور ایون ایون عوامی سطح پہ میں تاجب ہے کہ جو اپوزیشن بیٹھی ہے جو گورنمنٹ کے تحادی ہیں شہری رحمان بیٹھی بھی ہیں سینئر جنریس رہی بھی ہیں اور اس طرح کے مسائل پہ میشہ بولتی بھی ہیں میں پہلے آپ کے جوائن کرنے سے کہہ چکا ہوں مجھے بڑی امید ہے کہ پی پی پارٹی کے اندر خاص طور پہ اور شہری رحمان جو ہیں اس پہ آواز اٹھائیں گی ٹی وی اور ریڈیو کو ریڈیو کو آٹانومس باڈی بنائیں اس کے بعد آپ فیز لیں ان لوگوں سے میں مجھ سے میں یہاں لوگ پی ٹی وی نہ دیکھیں پی ٹی وی پہ آپ کا پروپیگنڈا سنیں اور آپ کو پیسے دیں یہ کیا بات ہوئی آپ پہلے اس کو لوگوں کا رسٹور کریں پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پہ تو میرے خیال میں اپروچ ہی ہونی چاہیے جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ آپ جانے سے اگر آپ چار پانچ مہینے پہلے یہ ساری چیزیں کرتے ایکسائز جلز بازی میں تو میرا خیال ہے جو کوئلیشن پارٹنرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی ایم کیو ایم ہو گئی ای 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 پی ہو گئی یہ جماعتوں کو یہ جماعتوں کو چاہیے اور ایون پی ای ای مل این کے لوگوں کو چاہیے اس میں بھی مشاہد حسین وغیرہ جیسے لوگ بیٹھیں ان کو چاہیے کہ اس طرح ان حیث اس طرح کے قوانین نہ بنائیں بالکل اس میں پوزیٹیو چیزیں بھی ہوں گی اس میں کنسرن والی باتیں بھی ہیں لیکن ایک یونینیمٹی پیدا کریں ایک یونینیمٹی یونینیمٹی طریقے سے چیزوں کو وہ کریں ایڈاپٹ کریں طریقے کار کو ایڈاپٹ کریں اس طرح اس طرح چیزوں کو بنائیں ورنہ آپ تو چلے جائیں گے لیکن کل آپ کو یہی قانون پیچ کرے گا مظہر یہ ہمارے ساتھ آپ رہیے گا مجھے ایک بریک لینے کا جا رہا ہے یہ بھی باتیں کریں گے اور کچھ سیاسی باتیں بھی آپ سے کرنا چاہیں گے بلکہ ابھی باتیں خاص طور پر جب سے آزم خان کا مبینہ اعترافی بیان آئے اس کے بعد سے سیاست کے اندر ایک نئی حل چل ہے اور چیزوں کو ایک نئے پیرائے کی طرف جوڑنے کوشش کی جاری اس بریک کے بعد پھر سے ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے مزار بات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آمی صاحب پولٹکس پہ جائیں گے پیمرا پہ کچھ بات بات کر دوں کہ ہمارا ہمیشہ سے صافی برادری کا موقع راو ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ عدالتی نظام ٹھیک کریں جس دن آپ نے وہ جلدی فیصلے شروع ہونے ہو گئے جس طرح باقیوں کے فیصلے کریں گے تو پھر خود ہی خود سب سے بڑا یہ چیک آٹومیٹکلی اعتصاب کا آ جائے گا ایک دفعہ کسی کو جرمانہ ہوگا دیفیمیشن میں سو دفعہ سوچے گا یہ گیادہ اس کے خلاف انہوں نے درخواست دی تھی تو آج دس سال گزر گئے ہیں دو گورنمنٹ ہیں بھی گزر گئی ہیں آج فیصلہ آیا ہے کہ جناہ محصوف درخواست گزار جو تھے وہ فوت ہو چکے ہوئے لہذا اس درخواست کو رد کر دیا جائے تو یہ تو عدالتی نظام کی صورتحال ہے کہ ایک دس سال لگ گئے لوگ مر جاتے ہیں اور فیصلے نہیں ہوتے ہیں تو یہ تو سائیڈ سٹوری مین سٹوری جو میں مجھر سے بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس وقت ایک عجیب سی سو چلتا ہے یہ سی سو کی گیم کہ ایک طرف تختہ جو ہے نا وہ اچھا کر دیا جاتا ایک طرف نیچے کر دیا جاتا ایک طرف تو پی ٹی آئی کے چیئرمن جو ہیں ان کی ڈبل سنچری ہونے والی کیسز کی کہ ایک سو اسی سے وہ ایک ستر سے ایک سو اسی جب میں کرتا ہوں تو وہ دو سنچری کرنے والے ہیں کیسز کی اور اگر میری سر درخواست یہ ہے کہ یہ اتنا اکلم اندی کے بات بھی نہیں ہے اگر آپ نے کسی کو پسانا ہو تو نواز شیف صاحب ایک کیس کے اندر جو ہے وہ نا ہے لو گئے تھے یہ جب آپ ایک سو سی کیسز کرتے ہیں اس سے آپ کی ساری جو کامش ہوتی ہے اس کے اوپر سوال لوٹ جاتے ہیں تو ان کو دو سو کیسز بڑھتے جا رہی ہیں اور جب کے دوسری طرف جلدی میں جس طرح کے پہلے سلمان شباز شریف صاحب وکٹری نشان بنتے گئے تو آج شباز شریف صاحب اور حمزہ شباز شریف صاحب بھی اس کیس میں فارغ ہوئے جس میں بتایا گیا تھا کہ جناب یہ سولہ روپے کا کیس ہے اور اس کے اندر سترہ ہزار جو ہیں ٹرانزیکشنز تھی پوری تفصیل دی گئی تھی وہ تقریباً سات والیوم تھے سات اس کے والیوم تھے اور چار ہزار سوی پہ تھی کہ اس پیسے سے فلانے چپڑاسی کے نام پہ پیسے آئے اور یہ کیش میں نکالے گئے سو لہٰذا اس طرح کی کیش جو ہیں فارغ ہو رہے ہیں باقی روز کے روز جو ہے نہیں جو ہے وہ ایک طرف ایڈ ہو رہے ہیں کیا کہیں گے مظہر آپ دیکھیں ہمارا جو جو جسٹس سسٹم کہ ہم اگر سپیریر جوڈیشری کے لیول پہ ہمارا یہ مائنڈسیٹ ہے بائی کوٹس کے لیول پہ یہ اپروچ ہے ہماری کہ ہم سالہ سال پرانے کیسز تو فائل کر دیتے ہیں پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں اس طرح بھی آپ نے یہ مثال دی اب یہ کیس جو جنرل مشرف والا کیس تھا یہ کتنا ٹائم لگتا آپ کو اس کو ڈسپوز جاف کرنے میں کتنا ٹائم لگتا انہوں نے انہوں کو ڈسکولیفائی کیا جج نے وہ فیصلہ بھی مجھا جی وہ غریب لگا ڈسکولیفیکیشن کا تمام تر مروم سے اختلافات کے باوجود کہ آپ نے کر دیا ڈسکولیفائی اب ان کی اپیل ہے اس پر فیصلہ پینڈنے آگے دس سال بعد ایک آدمی کی ڈیتھ ہوگی صرف ان فریکشز کرنے کے لیے صرف فائل کھل بند کرنے کے لیے آپ نے اس کی ڈیٹ فکس کی تاکہ اس کو ان فریکشز کر فائل کلوز کر دی جائے اور کس سے پوچھا گیا کون ذمہ دار تھا اس شخص کو جس کو فانسی چڑھا دی گئی کسی ایک آدمی کو اکاؤنٹبل کیا گیا اس میں یعنی ایک آدمی جس کو ہائیس کورٹ نے بے گنا ڈیکلیئر کیا وہ فانسی چڑھ گیا ہماری کوئی کوئی یہ سسٹم ہی نہیں ہے بھائی ان کو سیکر دینا چاہیے تھا جب ان چیزوں کو اور آج بھی پتہ نہیں سالہ سال سے مجھے یاد ہے میں کوئی ایٹی سری ایٹی فور میں سٹوری کی تھی ستائیس سال ایک آدمی جیل میں تھا اور اس کی جب کوٹ فائل میں نے دیکھی تھی تو وہ مٹی ہٹاتے ہٹاتے مجھے بڑا قائم لگ گیا تھا سیشن کوٹ میں فور ٹوئنٹی سیون یارز ہی وز نیور پروڈیوز ان اینی کوٹ فور ٹوئنٹی سیون یارز اس کو جب رہا کیا گیا اس نے کہا میں کہا جاؤں مجھے کیا پتہ میری اس کو پنجاب کے کسی گاؤں میں بچارہ اس کے سارے گھر والے کہاں تھے کچھ پتہ اس نے تو پھر جیلر سے درخواست کی کہ مجھے یانوکری دے دیں جیل کے اندر اب میں کہاں جاؤں گا اس طرح کے بیشمار کیسز آپ کیا پینڈنگ ہیں اٹھارہ اٹھارہ انہیں انہیں بیس بھی سال اور پولٹیکل کیسز فوراں ٹیک اپ کر لیے جاتے ہیں فوراں ہائیس کوٹ میں ون ایٹی فور تری وہاں لگ جاتا ہے اور جگہوں پہ لگ جاتا ہے کھٹا کھٹ کیونکہ ٹیلیویجن چینل سار سے گیارہ تک اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو سپریم کوٹ بھی گلیمر میں آ گئی ہے سالہ سال سے جو پیچھے کیسز ہیں ان کو فائل کر دیا جاتا ہے اور اپنے روٹین کے کیسز جو ہے ان کو ڈسپوز آف عدالتیں نہیں کر رہی ٹاپ سے لے کے نیچے تک مرزور یہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ میڈیا کے لیے سپیشل قوانین بنا دیا جائیں خصوصی عدالتیں دہشتگردی کے لیے اور آج کل یہ کیس چل رہا ہے کہ سویلینز کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنے میں اس پہ چاہوں گا کہ آپ کے ویوز دوں کہ اب سپریم کورٹ اس میں بھی دریانی راستہ ڈھونڈنے کی طرف مائل نظر آتی ہے پہلے ان کا جو فیلنگ آ رہی تھی وائبز آ رہی تھی کہ وہ اس کے بہت زیادہ حق میں نہیں تھے کیے کہ اپیل کا حق دے دی جائے آرمی ایکٹ کے اندر دوسرا یہ کہ آپ ریزنز نہیں کیونکہ آرمی ایکٹ میں ہوتا ہے گلٹی نوٹ گلٹی تو آپ اس کے اندر آپ ریزنز دے سکیں کہ کس وجہ سے اس کو گلٹی قرار دیا گیا ہے تو یہ درمیانی راستہ ہے اس کا یہ متصادب ہوتے ہیں دیکھیں آمی سیویلینز کے کیسز بازی میں بھی میلٹری کوٹس میں بہت سے چلے ہیں مگر فیمس کیس جو تھا حالیہ تاریخ کا جان ساکھی کیس تھا اس کیس کے اندر بہترمہ بن نظیر بٹو اپیر ہوئیتی ہیں اور صرف وہ ہی نہیں کوئی کم تین نکنی کورٹ تھا ملٹری کورٹ کا ایڈڈ بائی پریف سا برگیڈیر اس میں ایک اور کیس تھا جو پیپلز پارٹی کے ایاز سمو کے اس میں تھا اس کیس میں مجھے بھی ایز ویٹنیس بلائے گیا تھا کیونکہ ایوار میں خبر چھپی تھی دیفرنس تھا کچھ میں بنا تو اس کی سپریٹ کیا تھی کیونکہ فیصلے جلدی نہیں ہوتے اس لئے سیون ڈیز میں فیصلے ہو گئی یہ لکھا ہوا ہے ایٹی 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 سیون میں وہ فیصلے ڈیلے ہوتے گئے پورٹ میں شروع شروع میں فیصلے دی ساتھ ساتھ دن میں فیصلے دی کیونکہ اس زمانے میں کڈنیپنگ فور رینسم بہت ہو رہی تھی اس زمانے میں بچوں کے اغواہ بہت ہو رہے تھے اور ٹیررزم کے واقعات ہو رہے تھے اب ہوا یہ کہ اس میں سپیریر جوڈیشری کی طرف سے تھوڑی سی ریزیسٹنس آئی اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہاں تو فیصلہ مہینے بر میں دو مہینے میں ہو جاتا تھا لیکن دس دس سال آئی کوٹ میں اپیل میں نکل جاتے تھے اس میں ایک ٹیر موجود ہے آپ کا میرے خیال میں تو کیونکہ اس کی سپرٹ یہی تھی نا آپ اینڈی ٹیرزم کوٹ میں آپ ٹرائل کریں آپ ادھر اچھے ججز لے کر آئیں آخر موڈل کوٹ کا آصف سعید کوسا کے دمانے میں آئے تھا موڈل کوٹ کا برڈر کیس سب کچھ کر رہے تھے تو جب آپ منٹری کوٹ کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ موجود ہے قانون کے تحت موجود ہے لیکن کے تمام اشیوز جو ہم نے آج بات کی ہیں میڈیا سے ریٹیڈ ہیں یا باقی چیزوں سے وہ یہی ہے کہ آپ اپنا نظام عدل ٹھیک کریں لوگوں کو انصاف جلدی ملے اس میں یہ شکایات رہتی ہیں جناب اس طرح کے جو بہت خضرناک نویت کے قوم سلامتی سے ریٹیڈ ایشوز ہیں تو ان کو بہت زیادہ دیر تو اس کا بھی علاج یہ ہر چیز کا یہ علاج ہے میں آپ کی نویز دینا چاہوں گا سیاسی محاذ پہ کہ آج جو ہے پی ایم ایل این نے اپنا بتا دیا ہے کہ سلوگن جو ہوگا ہمارا وہ وزیر آزم نواز شریف ہوگا یہ میں نے یہ خص کیا میں آپ کب یوں چاہوں گا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ریٹائرمنٹ پلین شباز شریف صاحب کا آگیا ہے اور ان کا نام نہیں چلے گا کیا نعرہ ووٹ کو چل نہیں سکتا اور شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی پرفارمنس رہی ہے تو یہ جو ہے اس کے بعد تو ان سے ان کو بیچا نہیں جا سکتا یہ پچھلے پندرہ ماہ کی جو پرفارمنس ہے تو یہ نواز شریف صاحب کا آپ کے خیال میں یہ سلوگن کے وزیری عظم نواز شریف اور انہیں جو اس کے ساتھ امیدیں بھی لگا دی ہیں سروے بتایا ہے کہ وہ ایک سو دس سیٹیں ہیں جو انہش اسمبلی کی اور دو سو سیٹیں پنجاب میں پریوش اسمبلی کی لے جائیں آپ کا view on this quickly دیکھیں امیر ایک چیز یہ ہے کہ اگر فرض کریں الیکشن جو ہے وہ جو لگتا یہی ہے کہ آٹ یا نو آگست کو اسمبلیاں ڈیزول ہو جائیں گی اور اس نمتہ نظر سے پھر نائنٹی ڈیز میننگ نومبر میں الیکشن ہو گے اور اگر نواز شریف صاحب میٹ سپٹیمبر میں بھی آتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ کیمپین کر سکیں کیونکہ مسلم لیگ نون کے لیے واک آور تو نہیں ہے تو اتنا ایزی نہیں ہوگا تو وہ تو یہ چاہ رہے تھے اور غالباً دبائی کی میٹنگ میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ الیکشن کو کسی طرح مارچ تک لے جائے جائے لیکن وہ قانونی راستہ نظر نہیں آرہا وہ صرف اس صورت میں ہو سکتا تھا جو کہ آج کی الیکٹوری ریفارم بنائیں ہے اور اچھی طریقہ نہیں ہے الیکشن کو جو ہے فروری تک تو اگر الیکشن وقت پر ہوتے ہیں یعنی نومبر میں اس کے اندر جو مظہر جو آپ نے کہنا اگر ٹائم پہ ہوتے ہیں یہ ابھی جب اس طرح کے ہمیں رانہ سناولہ صاحب کا یہ جب بیان آتا ہے کہ اکانومیسٹ ہوگا تو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے اور اس کی ٹائم نہیں رہ گیا اس کی تفصیلات میں جانے کا اس کے بعد بہت زیادہ اکانومک سیچوئیشن ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حفیظ شیخ یا باکر رضا ٹائپ لوگوں کے نام آرہے ہیں یا ان کے بھی نام آسکتے ہیں تو اس الیکشن ڈیلیز کی کہ جناب یہ شاید اجنڈا نہیں ہے اور لانگر شاید پیریٹ ہو جائے تو یہ اس طرح کے بھی شک پڑ جاتا ہے کیا کہیں گے بہت مشکل لگ رہا ہے آمیر بہت لمبے عرصے تک الیکشن گزیج تھا میرے خیال میں تو نومبر میں الیکشن کے بارے صرف نون لیگ کی پیپلز پارٹی کو اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے نون لیگ کی پرابلم یہ ہے جب جسٹس بندیال صاحب سپریم کورٹ کی چیف جسٹس جب ریٹائر ہوں گے اگر اس کے بعد وہ آتے میننگ آفٹر ففٹین سپٹیمبر تو اس کے بعد ایک ڈیڑھ مہینے میں آکے وہ پورے پنجاب کو پلٹ دیں مجھے سیچویشن لگ نہیں رہی بہت سیچویشن میں ہے اس لیے شاید ان کے لیے ایک ٹف آس ہوگا میں کوئکلی کوئکلی مذہر جو ہے نا میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں کہ مجھے ابھی اس کی تفصیلات آئی ہیں کہ مریعہ مورنگ زیب صاحبہ نے ابھی نیشید سلوی میں خطاب کیا ہے اور اس میں انہوں نے مبارک بات دی ہے پیمرہ کی تیاری پر وزیراعظم کابینہ اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کلیم کیا ہے کہ یہ پیمرہ قانون کی تیاری کے لیے اپریل دوزار دوزار ہم کام کر رہے تھے اور جانٹ ایکشن کمیٹی میں میڈیا مالکان بڑک کاسٹنگ اسوسیشن پی ایف یو جے پی ایف یو جے کا ہماری صحابتی نمائندوں سے کانکریٹ قسم کی کوئی مشاورت کی گئی ہو تو یہ پتہ نہیں خفیہ طور پر کسی نے کسی سے کر لی ہو تو یہ بڑی میرے لیے احران کن بات ہوگی کیا کہیں گے آپ آمیر ابھی دو تین میرے خیال دو تین مہینے پہلے بی فیوجے کی جس کے صدر افضل بڑ صاحب ہیں اس میں تو یہ کوئی چیز ڈسکشن نہیں آئی مجھے نہیں پتا کہ ردعمل سے پتا چل جائے گا کہ آن بورڈ ہے یا نہیں ہے بی ڈیم لوگ کی ناظرین کی اطلاع کیلئے صحابتی ہماری یونین کی جو پورے پاکستان کی سب سے بڑی میٹنگ ہوتی ہے جس میں تمام پاکستان کے صحابی کٹے ہو کے صحابتی مسائل ڈسکس کرتے ہیں یہ بی ڈیم اس کو مخفض ہے تو میرا بھی خیال کیونکہ اب ہم نے سی پی اینی میں بھی کچھ جوائنٹ موف بنا رہے تھے مختلف ایشوز کے اوپر اس میں بھی یہ بات کبھی سامنے نہیں آئی اب مریم اور انگ دیم بتا سکتی ہیں تو بتا دیں کہ وہ کون سی میٹنگ ہوئی ہیں جس میں انہوں نے یہ دراف پہ سب اگری کیا ہے کیونکہ انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے میڈیا کے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے وزارت کے ساتھ مل کر یہ کانون بنایا ہے یہ میڈیا پتہ نہیں ہمارے ملک ہے یا کسی اور ملک ہے یا پتہ نہیں کوئی پی ٹی ٹی نی کے لوگ بھی میڈیا ہیں ان سے بات کر جو ہے نا اور ریڈیو پاکستان سے بات کر کے جو ہے نا انہوں کی مشاورت سے یہ کانون بنا لیا مجھے نہیں پتہ میں نہیں کہا سکتا مجھے پی دیا گا تو آپ جو ہے سٹیٹ اندر جو ہے صافتی پچھلے میرے خیال کچھ تین چار دفعہ تو آپ کم از کم پریزیڈنٹ یا جنرل سیکریٹری رہے میں ہیں تو میرا خیال ہے آپ جیسے لوگ کو ہمیں واپس لانا پڑے گا کہ کم از کم آپ مشاورت تو کر لیتے تھے کچھ ہمارے جیسے لوگوں سے بھی پوچھ لیا جاتا تھا اور ہمارے سے بھی زیادہ محتبر لوگ ہیں ان سے مشاورت کی جاتی تھی ایسے موقع میں بلائی جاتا تھا ہم کل یا جو میں نے شیئر کی ہے مختلف یونین ارگنیزیشن کو ادھر سے تو مجھے تاثر نہیں مل رہا کہ یہ آن مورڈ ہے اب کوئی بالا چیز ہوئی ہوئی میں کہ نہیں سکتا جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے جس جلدی میں کیا جا رہا ہے جاتے دنوں کے اندر جو ہے میڈیا کے اوپر بہت میں سمجھتا ہوں بھاری قسم کی ضرب لگانے کی جو کوشش کی جاری ہے یہ بڑی گیر مناسب ہے غیر اخلاقی ہے اور یہ چلے گی نہیں ہے جو مقاصد ہیں وہ جو بھی مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے جو براڈ کاسٹنگ میڈیا ہے ٹی وی سے لوگ دور جا رہے ہیں کیونکہ ہم سچ نہیں پیش کر پا رہے قدغنوں کی وجہ سے اور سوشل میڈیا بہت طاقت بڑھ رہے اچھی باد بھونی 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 دبا لیتے ہیں انشاءاللہ پھر زیمہ دیں گے بہت شکریہ مزدی صاحب مزدی بہت مزدی وقت نہیں آپ کا شکریہ اجازت دیجئے اپنا خیال لکھے خدا بھونی